اسلام علیکم ہمارے MS Windows 7 کورس کی چھٹی کلاس میں خوش آمدی پچھلی کلاس میں ہم نے انسٹال اور ان انسٹال کرنے کا طریقہ سکھا اس کلاس میں ہم آپ کی کمپیوٹر کے سیکیورٹی اور مینٹیننس کے بارے میں بات کریں گے آپ کی کمپیوٹر کو وائرس، مالویر اور دیگر خطرات سے بجانے کے لیے سیکیورٹی بہت اہم ہے آپ انڈو سیور میں کوئی بھی انٹی وائرس پروگرام انسٹال کر سکتے ہیں ہم اے وی جی فری انٹی وائرس کا استعمال کریں گے جسے آپ موفٹ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کے لیے براؤزر کھولیں اور ڈاؤنلوڈ اے وی جی فری انسٹالر لکھ کر انٹر کریں اے وی جی ڈاٹ کام کے لنک پر کلک کریں اور ڈاؤنلوڈ کو انتخب کریں ڈاؤنلوڈ کے بعد فائل کو اپن کریں اور سکرین پر دی گئی حضایت پر عمل کرتے ہوئے انسٹالیشن کو کمپلیٹ کریں ڈاؤنلوڈ کے بعد فائل کو کمپلیٹ کریں ڈاؤنلوڈ کو کمپلیٹ کریں پہلا سکین چلانے سے پہلے آپ کے انٹی وائرس کی ڈیفینیشن یا ڈیٹی بیس ڈاؤنلوڈ ہوگی وائرس ڈیفینیشن ڈاؤنلوڈ کرنا ایک ایسا عمل ہے جو آپ کو ہر کچھ عرصے بعد کرنا پڑے گا تاکہ آپ کا کمپلیٹر نئے آنے والے وائرس کے خلاف محصر رہے وائرس کے خلاف محصر رہے وائرس کے خلاف محصر رہے کے ذریعے آپ خیر ضروری فائلوں کو ڈیلیٹ کر کے ہر ڈسک پر جگہ خالی کر سکتے ہیں جبکہ ڈسک ڈیفرگمنٹر کے ذریعے آپ فائلوں کو ارگنائز اور کمپلیٹر کی کارکردگی کو بہتر بنا سکتے ہیں ڈسک کلین اپ چلانے کے لیے سٹارٹ پر کلک کریں All Programs Accessories System Tools اور ڈسک کلین اپ کو منتخب کریں یہاں سے ڈسک کو منتخب کریں اور OK کو دبائیں یہاں سے فائلوں کو select اور ڈسلیکٹ کر سکتے ہیں اور OK کو دبائیں دیفرگمنٹر کو چلانے کے لیے سٹارٹ منیو پر کلک کریں All Programs Accessories System Tools اور ڈسک کلین اپ کو سلیکٹ کریں یہاں سے آپ ڈرائیف کو سلیکٹ کریں اور دیفرگمنٹر کو یہ Analyze ڈسک پر کلک کریں اور اگر ضرورت ہو تو دیفرگمنٹ ڈسک پر کلک کریں اس کے لئے لئے 55 اگرم что اسے اسائیمنٹ کے لیے اپنے ایوی جی انٹی وائرس کا استعمال کرتے ہوئے وائرس سکین چلائیں آخر میں اپنے کمپیوٹر کی کارکربکی کو بہتر بنانے کے لیے ڈسک کلین اپ چلائیں اور ڈسک ٹی فرگمنٹر چلائیں نتائج کا سکرین شاٹ لیں اور کومنٹ کے سیکشن میں شیئر کریں موسیقی